یہ جنگ ہار نہ جائیں سپاہ قید میں ہے غلام تخت پر قابض ہیں مشت قید میں ہے تیری حقوق کی زمانت نہیں اب کوئی غریبیں شہر تیرا خیر خواہ قید میں ہے یہ جنگ ہار نہ جائیں سپاہ قید میں ہے غلام تخت پر قابض ہیں مشت قید میں ہے تیری حقوق کی زمانت نہیں اب کوئی غریبیں شہر تیرا خیر خواہ قید میں ہے جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں جس نے پنجاب پر سے ایک ناہل اور نلائک حکومت کا خاتمہ کیا ایسی ناہل اور نلائک حکومت جس نے پانچ سال تعلیم صحت صفائی خواتین یوت کے تمام فنڈز جو ہیں وہ ایک نالائک کی ٹریننگ پر سرف کر دیا دیکھیں آپ نے آپ میری بات سنیں نا آپ تشریف رکھیں نا آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں میری بات سنیں آپ نے جو بھی تنقید کی ہے گورنمنٹ کے اوپر انہوں نے بڑے کھلے دل سے سنیں اب آپ بھی سننے کو حوصلہ رکھیں تشریف رکھیں پلیز جی مطورمہ جاری رکھیں جناب سپیکر مقام شکر ہے کہ اس پستانیت سے جان چھٹی اس کے آگے ہم کھڑے رہے مقام شکر ہے کہ ہماری لیڈر وزیر اعلی مریم نواز شریف صاحبہ نے اس جبر کے آگے کہ اپنی گردن نہ جھکائی اور مقام شکر ہے کہ آج وہ اس ایوان کی لیڈر موجود ہے جناب سپیکر اس ایوان کو اس ایوان کو باور کروانا چاہتی ہوں کہ یہ جیت ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی ہمارے قائدین نے قیدو بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں ہمارے کارکنان کے خلاف جھوٹے مقدمیں اب تک چل رہے ہیں لیکن ہمارا ایک ہی عظم تھا پاکستان ڈیزارس بیٹر پنجاب ڈیزارس بیٹر جناب سپیکر پنجاب میں جس طرز کی حکمرانی کی روایت انیس سو پچاسی میں میاں محمد نواز شریف نے قائم کی اس ایک میاں محمد شباز شریف شباز پیٹ سے آگے لے کر بڑھے اور آج اس ہی حدمت کے جذبے سے مریم نواز شریف آگے بڑھ رہی ہے جناب سپیکر جس طرح چند ہفتوں میں مہترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے درجنوں پروجیکٹس اور پروگرامز پر کام شروع کیا وہ اپنی مثال آپ ہے تیس عرب سے پنجاب کے صوبے کا سب سے بڑا رمضان لگے بان پروجیکٹ ایک ماہ سے کم کی مدت میں اپنی تکمیل کو پہنچا یہ نئی حکومت سب سے بڑی کامیابی ہے دس عرب کی لاغت سے سرگودہ کارڈیالوجی ہاؤسپٹل تیس عرب کی لاغت سے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسل ٹریٹمنٹ لاہور مریم نواز شریف کی صحت کے ویجن کا کارنر سٹون ہے سیف سٹی جناب سپیکر سیف سٹی پروجیکٹس کا دائرہ کار بڑھانا خواتین کی سیفٹی پر خصوصی توجہ مریم نواز شریف کے امن انیشیٹیو کا حصہ ہے قلباء کے لیے سکولرشپس انٹرنشپس لیپ ٹرانسپورٹ موٹر سائیکل ہماری یوت کے لیے آسانیہ پیدا کرے گی ورکنگ ویمن کے لیے ایک عرب کی لاغت سے ڈے کیر سینٹر پنجاب کی تمام ورکنگ ویمن کے لیے آسانیہ پیدا کرے گا لائن آرڈر اور جرائن کی روک تھام پر مریم نواز شریف کی خصوصی توجہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب ایک دن ایک پر امن ترین صوبہ کے طور پر اپنا نام کمائے گا جنابی سپیکر میں یہاں اپوزیشن سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتی ہوں کہ ان کے پاس دو راستے ہیں یا تو آئیں پنجاب کی تعمیر و ترقی میں اپنا ایک مصبت کردار ادا کریں یا ایک گھڑی چور کے پیچھے جس نے پنجاب پر ایک بزدار جیسی مسیمت مسلط کی اس کا فساد دیں جو پنجاب کا دشمن ہے جو پاکستان کا دشمن ہے اور پنجاب کی عوام سے دشمنی مول لیں آپ کا فیصلہ کچھ بھی ہو ہمارا فیصلہ پاکستان ہے ہمارا فیصلہ پنجاب کا بچہ بڑا جوان اور خاتون ہے جنابی سپیکر انشاءاللہ مریم نواز شریف اپنے ترقی کے سفر میں کامیاب ہوں گی اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو شکریہ جناب سپیکر ہم سے پہلے میں اپنے لیڈر عمران خان صاحب کا شکریہ دا کروں گی جنہوں نے ہم جیسے نوجوانوں پر اعتماد کیا اور اس قانون ساز آوان کا حصہ بنایا ساتھ ہی میں اپنے ڈسٹرک کوٹ ادو کی تمام بزرگ خواتین نوجوانوں کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے اپنے آنے والے مستقبل اور اپنے علاقے کی ترقی کے لیے میرا انتخاب کیا اور فارم فورٹی فائف کے ذریعے مجھے اس آوان کا حصہ بنایا جناب سپیکر اگر میں بجٹ کی بات کروں تو اگر میں بجٹ کی بات کروں تو میرا بارہ کروڑ کا صبح پنجاب جس کی ساٹھ فیصد عبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے ہماری مجودہ حکومت نے سکیل ڈیویلپمنٹ پروگرام کے لیے صرف بیس کروڑ روپے رکھی ہیں جناب سپیکر بیس کروڑ روپے اگر سات کروڑ نوجوانوں میں اس کو تقسیم کرے تو دو اشار یا پچتر روپے بنتے ہیں جناب سپیکر اتنے اہم کام کے لیے ہمارے نوجوانوں کے سکیل ڈیویلپمنٹ کے لیے صرف دو روپے پچتر روپے جناب سپیکر یہ ناانصافی میرے نوجوانوں کے ساتھ صرف اس لیے اس بجٹ میں کی گئی ہے کیونکہ میرا نوجوان آج میرے لیڈر عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے جناب سپیکر میں نے سنا ہے کہ مجودہ حکومت کی ایک گاڑی کے ٹائروں کی قیمت پونے تین کروڑ ہے ایک گاڑی کے ٹائروں کی قیمت پونے تین کروڑ اور میرے نوجوان سکیل ڈیویلپمنٹ پروگرام کا جو ہمارا مستقبل ہے اس کے لیے دو اشار یا پچتر روپے کیا بجٹ ہے جناب سپیکر جناب سپیکر میرا علاقہ ڈسٹر کوٹو دو کے لوگوں نے مجھ سے کچھ اور تو نہیں مانگا لیکن اپنے بچوں کے لیے ہیلت ایجوکیشن اور میرے لیڈر عمران خان کے ساتھ وفاقداری مانگی ہے جناب سپیکر اگر میں تعلیم کی بات کروں تو آپ حکومت نے تعلیم کے بارہ صبح عبادی پر جو مشتمل ہے ہمارا صبح پنجاب اس کی تعلیم کا ترکیاتی بجٹ ففٹی سیون ارب روپیز رکھی ہیں جو کہ کل بجٹ کا وائن پوائنٹ ٹوئنٹی فائی فیصد بنتا ہے جناب سپیکر اتنا بڑا مزاق ہمارے ساتھ یہ تو صرف لوہر کے لیے ہی مکمل نہیں ہے تو میں اپنے جنوبی پنجاب کی کیا بات کروں جناب سپیکر پرائیمری تعلیم پرائیمری تعلیم ہماری بنیاد ہے اس کے لیے اس حکومت نے صرف دو ارب اٹھانوے کروڑ پر رکھی ہیں جناب سپیکر اتنی کم کم قیمت جناب سپیکر آپ آئیں آپ آ کر دیکھیں میرے ڈسٹرک کوٹو دو کی پرائیمری تعلیم کیسے ہے میری وہاں پر دس سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر پرائیمری سکول موجود ہیں اگر بچے سکول جاتے ہیں تو چار دیواری نہیں ہے چار دیواری کے ساتھ ایک جماعت میں سو سو بچہ ہے استاد ہے تو اس کی تنخواہی نہیں ہے دوسری جماعت نہیں ہے واش روم نہیں ہے بوائز ڈگری کالیج نہیں ہے یونیورسٹی نہیں ہے جناب سپیکر ان کی ان غلط پولیسیز کی وجہ سے ہمارے پچھلے ڈیٹھ سے دو سال میرا بیس لاکھ بچہ تعلیم سے محروم ہو چکا ہے جناب سپیکر اگر میں ہیلتھ کی بات کروں تو اگر میں ہیلتھ کی بات کروں اور میں اگر بجٹ اٹھا کر دیکھوں تو مجھے ایسا کوئی پروجیکٹ نظر نہیں آیا جو میرے لیڈر عمران خان نے دس لاکھا ہیلتھ کا اپنے غریب عوام کو دیا دس لاکھ ناس ہیں یہ دو لاکھ کا پروجیکٹ دے دیتے جناب سپیکر یہ احساس پروگرام کا کوئی پروجیکٹ دے دیتے جناب سپیکر انہوں نے ہیلتھ ڈیویلپمنٹ کے لیے انہوں نے ہیلتھ ڈیویلپمنٹ کے لیے ایک سو پندرہ عرب روپے جو رکھے ہیں جناب سپیکر آپ آئے دیکھیں سرکاری سکولوں میں دوائیاں نہیں ہیں ڈاکٹرز نہیں ہیں سٹاف نہیں ہیں یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں ساف سترہ پنجاب ساف سترہ پنجاب کیا ہے جناب سپیکر میرے علاقے میں گھٹنوں تک سیوریچ کا پانی ہے میوسیپل کمیٹی میوسیپل کمیٹی کے سی او کو ایک بندے کو پانچ پانچ لوگوں کا چارٹ دیا گیا ہے نیچے عملہ نہیں ہے عملہ ہے تو تین مہینوں کی تنہائے روکی گئی ہے بات کریں تو کہتے ہیں ڈسٹرک مزفرگرد سے بات کریں مزفرگرد سے بات کریں تو کہتے ہیں ڈسٹرک کوٹو دو سے بات کریں انجینئرز ٹیکنیکل انجینئرز نہیں ہیں مشینز نہیں ہیں جناب سپیکر میری گزارش ہے میری گزارش ہے آپ سے کہ میرے ڈسٹرک کوٹو دو کا پورا فنکشنل فنکشنل ڈسٹرک کا نام دیا جائے ساری اتھارٹیز دی جائیں میرے ڈسٹرک میں ایک سرکل گجرات جس کی سات یوسیز ہیں اڈھائی لاکھ کی عبادی ہیں ان کو پنتالیس کلومیٹر کے فاصلے پر جی مترمہ وائنڈ اپ کریں پلیز صرف دو میٹ چاہیے سپیکر صاحب ان کو پنتالیس کلومیٹر تک کا فاصلہ کرنا پڑتا ہے میرے قصبہ گجرات میں تحصیل کا درجہ دیا جائے میرے قصبہ گجرات میں تحصیل دی جائے جناب سپیکر یہ جو پہ پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ پروجیکٹس کیے وہ پروجیکٹس کیے یہ پینتیس پروجیکٹس جو انہوں نے سٹارٹ کی ہیں یہ تو ہمارے دور سے شروع ہوئے ہیں اور ان کے اگر آپ بجٹ اٹھا کے دیکھیں تو یہ بجٹ صرف ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا تک ہی محدود ہے در حقیقت اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جناب سپیکر جناب سپیکر میں پلسٹین پر بھی بات کرنا چاہوں گی ہمارا پاکستان وہ واحد ملک ہے وہ ہمارا واحد ملک ہے جو اسلام کے دین اسلام کے نام سے جانا چاہتا ہے پلیس کوئی قانون سازی کریں اس کے لئے آواز اٹھائیں وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کے لئے اپنے بہت شکریہ جی مجمعہ آپ کا پوائنٹ آگیا ہے جناب سپیکر صرف ایک منٹ میں آپ سے رکویسٹ کرتی ہوں میں ایک شیر پڑنا چاہوں گی یہ جو بجٹ بنا ہے یہ جو دو ہفتے سے ایک بجٹ پر سیشن چل رہا ہے میں اپنی عوام اپنے علاقے کے لئے ایک شیر پڑنا چاہوں گی یہ جنگ ہار نہ جائیں سپاہ قید میں ہے غلام تخت پر قابض ہیں مشت قید میں ہے تیری حقوق کی زمانت نہیں اب کوئی غریبے شہر تیرا خیر خواہ قید میں ہے بہت شکریہ جی جی مطرمہ سونی آشیر صاحبہ بہت شکریہ